سب سے پہلے ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب یہ آج ایک تو میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ملک احمد خان فجر صاحب جو پنجاب سمبلی میں طریق انصاف کے رہنماء ہیں ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں ملاقات میں ان کو عمران خان صاحب نے کیا بتایا خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں مسلم لیگ نون لڑا رہی ہے افواج پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے پیغام دیا سپہ سالار کو آسم منیر صاحب کو کہ آپ اور ہمیں یہ ایک منظم طریقے سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اپنی فوج سے نہیں لڑتے کیونکہ میں اس ملاقات میں تھا تو خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے اور خان صاحب کا دوسرا پیغام قوم کے نام کہ انشاءاللہ دسمبر تاک الیکشن کے لیے تیار رہیں دوبارہ قوم الیکشن میں جائے گی دوبارہ قوم الیکشن میں جائے گی تارک فضل چودری صاحب یہ جو لیجسلیشن کا ایجنڈا ہے اس پہ تو بعد میں بات کریں گے پہلے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی خیال میں اچھی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فوج کے بارے میں کافی نرم ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی آپ ہم آپ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں اب یہ تو حمیر صاحب مجھے نہیں پتا کہ نرم ہو گئے ہیں یا کوئی منہ طرلے پہ اتر آئے ہیں لیکن گزارش یہ ہے کہ مجھے اس بات پہ بہت تاجب ہوا ہے کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کا نام کس حیثیت سے لیا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ عمران خان کو فوج سے لڑا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر نو مئی کا جو جتنے بھی واقعات ہیں پاکستان بھر میں ہوئے مختلف شہروں میں اسکری تنصیبات پہ حملے شہد آگی یادگاروں پہ حملے جی ایچ گیو پہ حملے جس کا عمران خان صاحب خود تسلیم کر چکے ہیں کہ ہاں میں نے کہا تھا اپنے ورکرز کو کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ پورما نتجاج ی ایچ گیو کے سامنے جا کے کریں یہ بھی اطراف موجود ہے ان کا تو یہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ اب یہ نو مئی میں فلان فلان جگہ کے اوپر حملے کریں اس کے بعد جو ابھی ماضی کے قریب میں مختلف ٹویٹس فوج کے سربراہ کے خلاف انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ کے خلاف عمران خان صاحب کی طرف سے آئے اور تردید اس کی نہیں ہوئی اور آپ نے ان کے بارے میں وہ باتیں کی جو شاید میں آپ کے پروگرام میں نہیں کر سکتا پھر آپ کے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ جو مسلسل ان اداروں کے خلاف یعنی حدود سے تجاوز کر کے ان کی اوپر الزامات لگا رہے ہیں غداری کے فتوے دے رہے ہیں یہ سارا مسلم نیگنون آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ کریں لہٰذا یہ آپ کا ایک وطیرہ ہے کہ آپ جب آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہماری یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں قوم کے سامنے بھی ہیں کیونکہ دیکھیں ادارے ہیں یہ ایک مستقل انٹیٹی ہے ادارے سٹیٹ کے ہیں یہ کوئی گورنمنٹ کے نمائندے نہیں ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ کیونکہ سٹیٹ کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے تو گورنمنٹ کا ساتھ دیتے ہیں عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں ادارے دیتے رہے اسٹیبلشمنٹ نہیں دیتی رہی تو لہٰذا آج اگر وہ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ دے رہے ہیں تو عمران خان صاحب کا سیخ پاؤنا میری سمجھ سے تو باہر ہے لیکن اس کا الزام ہمیں دینا اور اپنے آپ کو اس طرح بریوزمہ کر لینا یہ بات نہ تو کوئی عقل مانتی ہے نہ کوئی عوام مانیں گے اور نہ یہ کوئی شہور کے قریب ہے اچھا ڈاکٹر رسار عمد جات صاحب یہ اس پہ بھی آپ ضرور کمنٹ کریں کہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہم فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں دوسرا وقت کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں آپ الیکشن کے لیے تیار ہوں تو آپ نے تو ابھی فروری میں الیکشن لڑا ہے تو دسمبر میں بھی الیکشن کے لیے آپ تیار ہیں جی بہت بہت شکریہ میر صاحب آپ کا پہلا تو میں چودری صاحب کی ایک بات کا جواب دے دوں کہ انہوں نے کہا جی یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمیں لڑا آ رہی ہے میر صاحب آپ کے پرگرام میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ ایک سانے مادل ٹران ہوا تھا عمام کو اور پولیس کو لڑایا گیا تھا جس کی بعد میں بڑی جیڈیشل انکوائریان جس کا نتیجہ بعد میں یہ ہوا تھا کہ پھر ہم کیا کریں یہ کر کے فارغ کر دیا گیا تھا اور وہاں پر بھی اسی طرح خواتین کو شہید کیا گیا تھا وہی مائنڈ سیٹ نو مئی کے موقع پہ بیٹھا ہوا تھا اب میں اس کا نام لی لینا چاہوں گا سانے مادل ٹران میں وہ پنجاب میں وزیر تھا اب یہاں وزیر تھا آپ دیکھیں آپ نام نہیں لی رہے سب کو پتا ہے کہ آپ فیصلہ باد سے کس کو ہرا کے آئے ہیں جی میں اسی کا نام لے رہا ہوں جس کو ہرا کے آئے ہوں وہی مائنڈ سیٹ یہاں موجود تھا ڈار صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ نو مئی کے آپ کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں کدھر گیا آپ لوگ ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں دفن کر کے یہاں پر نو مئی کے بیانیاں کو آپ لوگوں نے لے کر الیکشن میں گئے آپ نے پاکستان طریق انصاف کے ورکرز کو مارا آپ نے پاکستان طریق انصاف کے خواتین کو مارا آپ نے ہمارے کارکنان کے ساتھ ساتھ ہمارے جو کینڈیڈٹ سے ان پر جھوٹے مقدمات بنا کر ان کے گھروں میں پولیس بھیجی تاکہ وہ الیکشن سے دور رہے آپ لوگوں کا علمیاں یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نواز شریف کو ہیلیکاپٹر میں بٹھایا بڑی ڈیش بازی کر کے یہاں پر لاکر کہ جی پتہ نہیں ملک کو سوار نے آگیا نو مئی کا بیانیاں نو فروری کو دفن کر کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہم اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ لوگ اس کے بینیفیشریز ہیں اور آپ لوگ اس سادش کا حصہ ہیں اور ہاں رہ گی بات میر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ تصور کر رہے ہیں دو فریق آپ اس میں لڑ پڑے تو دونوں بندگلی میں ہی ہوتے ہیں بندگلی سے نکلنے کے لیے کسی نہ کسی کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑتا یہ تمہارے معاشرے کا حصہ ہے تو آپ سٹیپ ڈاؤن کر گئے ہیں میرا خیال ہے کہ اگر خان صاحب نے یہ آفر کیے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے انہوں نے اچھی آفر دی ہے میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ یہ ڈیڈ لوگ ختم ہونا چاہیے بندگلی سے نکلنا چاہیے یہ ایوان ہے اور آپ دسمبر میں الیکشن کے لیے تیار ہیں دیکھیں میر صاحب خان صاحب نے اگر ہمیں یہ کہہ دیا کہ ڈسمبر میں اگر ڈسمبر میں الیکشن آگئے تو ہم بلکل تیار ہیں میں اس کو اس طرح کوڑ کرتا ہوں کہ فارم سنتالیس کی جو چوری ہوئی ہے اگر حکومت نے فارم سنتالیس پر اپنا رویہ تبدیل نہ کیا اگر فارم سنتالیس کو کلیر نہ کیا تو پھر یقیناً یہ تیار رہے ہیں ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں اچھا اب امیرالعظیم صاحب میں ذرا تھوڑا آپ کو بتا دوں کہ آج عمران خان صاحب نے جو صافیوں کے ساتھ جو گفتبو کی ہے ظاہری باتیں جیل میں کی ہے اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ گھر میں کوئی بگڑا ہوا بچہ ہو تو اس پہ تنقید کی جاتی ہے تو ہماری جو تنقید ہے اس کو آپ غلط سنس میں نہ لیں محمود خانہ چکزہی کو ہم نے مذاکرات کا منڈیٹ دیا ہے اور انہوں نے کہا میں محسن رکبی سے کبھی بات نہیں کروں گا انہوں نے کہا آئی جی پنجاب سے مل کر ہمارے لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے اور مذاکرات اگر ہوں گے تو پہلا مطالبہ یہ ہے کہ منڈیٹ واپس کیا جائے دوسرا مطالبہ ہے گرفتار کارکنان کو رہا کیا جائے مقدمات ختم کیے جائیں اور ملک بچانے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ شفاف الیکشن کرائے جائے اور اسمبلیوں کی بات جو ہے وہ تیسرے مرلے کی بات ہے اور انہوں نے جماعت اسلامی کے دھرنے کی حمایت کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے ہماری پارٹی اس دھرنے میں بھرپور شرکت کرے گی یہ بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جو گوادر میں دھرنا ہوا ہے ہم اس کی بھی حمایت کرتے ہیں اب آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے دھرنے کی حمایت کرتے ہیں اور اس میں شرکت بھی کریں گے تو کیا جماعت اسلامی طریقہ انصاف کو ویلکم کرتی اپنے دھرنے میں نہیں ویلکم نہیں کرے گی موسٹ ویلکم کریں گے موسٹ ویلکم ٹھیک ہے جی اور اگر یہ ہمارے پلیٹ فارم پر نہ آنا چاہیں تو ہم انہیں کہیں گے کہ اپنے پلیٹ فارم پر وہ ہی کام کریں جو اس وقت کی ضرورت ہے ٹھیک ہے الیکشن فارم فورٹی فائیف فورٹی سیون اس کو بھی جاری رکھیں لیکن پبلک کا جو اشر ہو رہا ہے یعنی پانی پولوں کے اوپر چلا گیا غریب آدمی نے تو اپنا جو ہے نا وہ بجلی کا بل دیکھتے ہوئے خودکشی پر مجبور ہو گیا لوگ اپنی کیڈنی کے پریشن کے لیے کہتے ہیں کہ جہاں ہم نے جمع کیے تھے پتہ نکلوانا تھا وہ خودکشیاں کر رہے ہیں اس سے آگر نکل کے میڈل کلاس پس گئی ہے میں اور آپ ہمارے پاس جو بجلی کا بل آ رہا ہے وہ تھاریخ صاحب جانتے ہیں کہ ان کے وفت کے اندر ایک ساتھی شامل تھے جو انہوں نے کہا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا میرے تین چار گھا رہا ہیں مختلف جگہوں پر میڈل کلاس اس کے بعد انڈرسٹری ختم ہو گئی ہے یہ جو ہے نا گوھر صاحب کیا کر رہے گوھر جانتے ہیں کچھ عرصہ پہلے جب ہم یہی باتیں کرتے تھے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ تو جو ہے نا وہ احمقوں کے جنت میں رہ رہے ہیں جب انہوں نے خود دیکھا ہے ان کی ٹیکسٹائل ملے بند ہو گئی ہے تو انہیں بھی ہوش آ گئی ہے آپ کی انڈرسٹری تباہ ہو رہی ہے لہذا اس مسئلے پر تمام پلٹیکل پارٹیز کو باہر نکلنا چاہیے اور حکومت جو ہے وہ ہوش کے ناپن لے اور پاکستان کو کنزیمر سوسائٹی بچانے آپ کے جو ان سے مذاکرات ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ جو حکومت آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی امید ہے کہ اس کا کوئی پوزٹیو ریزلٹ نکلے گا دیکھیں ہمیں یہ یقین ہے کہ اس کا ریزلٹ نکلے گا چاہے وہ سیدھے سے نکل جائے یا کسی اور طرف سے نکل جائے چونکہ حالات یہاں پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر ڈائلوگ سے نہیں ہوگا تو یہ کسی اور ذریعے سے یہ نکل کر رہے گا لوگوں کی بس ہو گئی ہوئی ہے ملک برباد آپ کا حکومت کے ساتھ مذاکرات کا ابھی تک صرف ایک راؤنڈ ہوا ہے جی ایک راؤنڈ ہوا دوسرا راؤنڈ نہیں ہوا ابھی تک نہیں ہوا اس کی کیا وجہ ہے یہ تو ظاہرہ حکومت بتائے گی انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یعنی اصولی طور پر انہوں نے اتفاق کیا کہ باتیں تو آپ کے بڑی جینوان ہے ٹھیک ہیں اور کیوں نہ اتفاق کریں جب یہ آپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہماری والے باتیں یہ کرتے ہیں جب تک پیپلز پارٹی تھی آئی پی پیز آئے پہلے اس دور کے اندر تو جناب نواز شریف صاحب کرتے تھے کہ یہ کیکس بیکس ہیں ٹین پرسنٹ اس وقت انہوں نے زرداری صاحب کو کہا جب خود آئے تو ہمارا خیال تھا کہ وہ اس کو بند کر دیں گے انہوں نے خود جینو اس کام میں جینو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تو چیزیں تو جائے انہیں بھی پتا کہ اندر کھاتے ہو کیا رہا ہے اب اینفیز اینف اگر تو یہ واپس آ جائیں تو حالات بہتر ہو جائیں گے اصل تو مفادات کا چکر ہے تو ٹیکنیکل تو چیزیں الجانے کے لیے ہیں